ہلو دوستو صبح ہو چکی ہے میرے بال کیسے لگ رہے ہیں میرے کا خود حسیٰ آ رہی ہے یہ بالو کا سٹائل کافی یونیک ہے دوستو یہ بالو کا سٹائل ایسے ہی نہیں بنایا ہے کافی جاندار اور شاندار ہے اس میں کم سے کم دو لاکھ روپے لگے اس کو سیٹ کروانے کے لیے یہ بالو کو مرگا بنایا ہے کم سے کم دو لاکھ روپے لگے اور اب یہ صبح ہو رہی ہے تو مورننگ کا ٹائم ہے دوستو آپ کو نہیں بتا ہوگا تو میں بتا دوں صبح کے چھے بج رہے ہیں اور بہت ہی بڑیا موسم ہے موسم نہیں دکھاؤں گا میں آپ کو اور بہت بڑیا ہے اور شاندار ہے میں بس سوچ رہا ہوں باتھروم جاؤں نہ جاؤں باتھروم کا چھوڑو میں برش تو میں کروں گا نہیں دوستو کیونکہ میں برش نہیں کرتا ہوں جو برش کرتے وہ چوتیاں ہوتے ہیں تو تو ان میں سے میں بھی پہلے ایک چوتیاں تھا جو یہ برش لے کے آیا تھا دس روپے کا چوتیاں کی طرح برش کرتا تھا برش نہیں کرنا چاہیے تو دوستو چائے پی رہا ہوں میں چائے کون کون پیتا ہے مجھے جرور بتائیے گا اور برش کے بینہ چائے پینے چاہیے دوستو چوتیاں ہوتے جو برش کے بینہ برش کر کے چائے پیتے ہیں تو اس لئے چائے پیو ایش کرو زندگی کی اور آج کا جو ٹوپک ہے میں بس بولنا چاہوں گا دوستو کی آج کلنا بڑی بڑی درد ہو رہی ہے میری چائے میری بلکل ختم ہو گئے دوستو مزہ آگیا چائے پی کے میں نے خودنے بنائی ہے اور پہلے میں چائے کا کام بھی کرتا تھا تو ایم بی اے چائے والا میرے سے ہی انسپائر ہو گئے اس نے ایم بی اے چائے والی کا یہ کھولا ہے دھندہ تو بس میں یہ بولنا چاہوں گا کہ آج کا جو ٹوپک ہے میرا بڑی میں بڑا درد ہو رہا ہے تو میں بڑی میں درد ہوتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یا کیوں نہ مساج کروائی جائے یوں نو مساج کرنے کے لئے کسی کو بھلایا جائے یا پھر کچھ جگاڑ لگایا جائے جس سے بڑی پین دور ہو جائے سب سے بہتری نہیں ہے کہ میں مساج بولاؤں مساج والوں کو مساج کرواؤں چولا میں سرچ کرتا ہوں دیکھتا ہوں گوگل پہ یا یوٹیوب پہ کیا ہوتا ہے کوئی ملتا ہے تو میں بتاتا ہوں دوستو اب میں گوگل اور یوٹیوب پہ سرچ کروں گا کہ مساج پالر کوئی اچھا ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے تو دیکھو آتا ہے انڈیا مساج پالر تو یہ آ چکا ہے دیکھو کافی جاندہ دیکھو بیوٹی بیو پالر بہتراب بہترپی بوڈی فول مساج ٹاپ بوڈی مساج تو دوستو یہ کافی مہنگے لگ رہے ہیں کچھ یہ دو ہزار پانچ سو پانچ ہزار والے لگ رہے ہیں ہم کو چاہیے کوئی سوڑ ڈیڑھ سو والا تو گوگل پہ تو بہت زیادہ مہنگا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ چین کر دینا یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یوٹیوب پہ ہم سرچ کر لیا ہے یہ دیکھئے مساج پرینک اون بھابی آج کل مساج پارک میں ہی ہو رہا ہے دوستو آپ کو مساج کروانے کے لیے کہی جانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو یہ بس جندگی کے جو مزے ہیں مساج پارک ہم دوبارہ سرچ کر لیتے ہیں بس یہی دوستو مساج کے نام پر یہ دیکھو دوستو مساج کے نام پر پرینک ویڈیو گون ایکسٹریملی رونگ تو دوستو یہی رونگ نہیں ہے یہ پانسوڑ پر یہی دھیڑی ہے لڑکی کی بن چکی ہے اور انجوئے کر چکا ہے لڑکا آج کل جو مساج پالر ہے وہ یہی پر ہی کھل چکا ہے آپ کو پارک میں کافی مساج پالر آپ کو دیکھ جائیں گے دیکھیں لڑکیاں انہیں بھی کو نہیں چھوڑا ہے لڑکیاں بھی ایک دوسری کا مساج کر رہی ہیں تو مساج کرنے کے لیے آپ کو مساج پالر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ پارک میں جاؤ آپ کو بہت ساری مساج کرنے کو ملے گی تو یہی میں مساج کی بات کر رہا تھا آپ کو تھائیلینڈ ویگرہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پہلے میں سوچ رہا تھا کہ تھائیلینڈ جاؤں تو جیسے کہ دوستو آپ نے دیکھا مساج کے نام پر پرینک بنا رہے ہیں دوستو اور لوگوں کو چوتیاں بنایا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں فری مساج پانچ سو روپے دو لڑکی کو اور اس کی مساج بھی کرو اور انجوئیمیٹ بھی کرو تو میں تو اپنی تھکان کی بات کر رہا تھا اور یہاں پر تو مجھے کچھ اور ہی دیکھ گیا اور یہ بات یہ ہے کہ پہلے میں تھائیلینڈ جانے کا سوچ رہا تھا کہ تھائیلینڈ جاؤں پہلے میں تھائیلینڈ نہیں جا سکتے تو دوستو پاسپورٹی بھی بنانا پڑے گا پہ تھائیلینڈ کی مساج بڑی ہی جاندار ہوتی ہے بٹ آج کل جو مساج ہو رہی ہے انڈیا میں وہ پارک میں آپ کو دیکھ جائے گی کہیں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے وہی مساج سینٹر ہے آج کل کھولے ہاں مساج ہوتی ہے کہیں پر بھی مساج کرو پیسے دو پانچ سو سیسو روپے مساج آپ کی ہو جائے گی آپ اگر لڑکی کے ساتھ مجھے لینا چاہتے ہو تو پرینک کے نام پہ آپ لڑکی کو پیسے دو اور اس کی مساج کرو اور انجوئے کر سکتے ہو دوستو تو بہترین یہ طریقہ ہے مساج کرنے کا اور لڑکی کے ساتھ مجھے لینے کا تو دوستو شاید بھوشے میں ہم بھی ٹرائے کریں اگر ہو سکا تو تو بہت ہی شاندار ویڈو لگی مجھے پرینک مساج گونہ گون رونگ ایکسٹریم لی لڑا لستن بتانے کیا کیا بول رکھا تھا تو کافی انسپائرنگ سٹوری ہے اور میں لوگوں کو ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ کو مساج کرنے you should go there تو آپ کو جانا چاہیے تو کافی ہی چوتیا بنانے والا پرینک تھا لوگ کو چوتیا بناتے ہیں اور کچھ پرینک میں میں نے ایسے دیکھا ہے کہ لڑکے منع کرتے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو تو یا تو لڑکا گے ہے یا تو لڑکے کا کھڑا نہیں ہوتا ہے اس کی جگہ ہماری جگہ کوئی ہوتا میں ہوتا تو شاید بھاوی کو منع کرنے کی وجہ ہے بھاوی کے اوپر چڑھتا اور بھاوی کو مجھے لیتا اور خود بھی مجھے لیتا تو یہ سٹوری ہے آج کی منلوگ ہے جو بھی ہے دوستو ویڈیو اچھے لگے کی لائک کر دو سکسکرائب کر دو اور انجوئے کرو میری ویڈیو کو اسی بنے رہیں گے